ایک سو چھپن معصوم لوگوں کے بے دردی سے چیتڑے اڑا دینے والا پاکستان کا سب سے بے رحم دہشتگرد جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے ان پولیس اہلکاروں سے ایک وعدہ کیا کہ جس جس نے اسے گرفتار کیا ہے یہ ان کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اس دہشتگرد نے اپنا وعدہ پورا کیا گرفتاری کے تین سال بعد وہ برکہ پہن کر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ان تمام پولیس والوں کی لاشیں گلیوں اور چوراہوں میں لاوارس پڑی ہوئی ملیں جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا یہ سچی کہانی ہے پاکستان کے ایک موسٹ وانٹڈ کریمینل عبدالکریم نامی دہشتگرد کی جسے پاکستان ہی کی ایک مذہبی جماعت کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی یہ سن 1990 کی بات ہے جب پشاور راولپنڈی اور کراچی میں آئے دن بم دھماکے ہوا کرتے تھے ایک روز کی بات ہے کہ لاہور کی ایک شہرہ پر پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا اس ناکے پر سے ایک رکشے کا گزر ہوتا ہے پولیس معمول کی کاروائی کرتے ہوئے اس رکشے کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے رکشے کی پچھلی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا پوچھ گچ کے دوران پولیس افسر کو اس پر شک ہوتا ہے لہذا پولیس افسر نے اپنے ایک اہلکار کو اس کی تلاشی لینے کا حکم دیا تو تلاشی کے دوران اس شخص کے پاس سے ایک پسٹول برامد ہوتا ہے حسبے روایت پولیس اہلکار نے جب اس شخص کو گالی نکال کر پوچھ گچ کی تو جواب میں وہ شخص پولیس والوں کو دھمکی دیتے ہوئے یہ بولتا ہے اگر تم لوگوں نے مجھے دوبارہ گالی نکالی تو میں تمہیں تمہارے گھروں اور تمہارے تھانے کو بم سے اڑا دوں گا پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے نوہ کورٹ تھانے پہنچتی ہیں ان دنوں لاہور میں اسسسٹنٹ کمیشنر پولیس کی پوسٹ پر کیپٹن زبیر تائنات تھے جو بعد میں آئی جی پولیس ریٹائر ہوئے جب اس گرفتاری کے بارے میں اے ایس پی کیپٹن زبیر کو بتایا گیا تو وہ بھی نوہ کورٹ تھانہ پہنچ گئے گرفتار ہونے والے مجرم سے جب انٹیروگیشن کی گئی تو وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا رہا کہ اگر مجھے کسی نے گالی نکالی تو میں آپ کا تھانہ آپ کا گھر اور آپ سب کو بم سے اڑا دوں گا اس کے ایک ہی بات کو بار بار دہرانے پر پولیس کو شدید تشویش کا سامنا ہوا تب مزید تحقیقات کرنے پر یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خطرناک دہشتگرد عبدالکریم ہے جو پورے پاکستان میں ہونے والے کئی بم دھماکوں کا مین محرک تھا یہ جاننے کے بعد پولیس عبدالکریم کے گھر پہنچتی ہے جہاں اس کے گھر کی تلاشی کے دوران پولیس کو وہ تمام سمان ملتا ہے جس سے کہ وہ بم بنایا کرتا تھا مزید تحقیقات کرنے سے پتا چلا کہ عبدالکریم کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے تھا اور وہ افغانستان سے باقاعدہ تربیت لے کر آیا ہوا تھا یہی نہیں بلکہ عبدالکریم نامی یہ دہشتگرد بم بنانے کا بھی سپر ماسٹر تھا پولیس کی انٹیروگیشن کے دوران عبدالکریم نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے پشاور اور راولپنڈی کے بم دھماکوں میں چالیس افراد کو مارا ہے جبکہ کراچی میں اس نے ایم کیو ایم کے ایک سو دس بندے مارے ہیں دہشتگرد عبدالکریم نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ لاہور کے تاج سینما میں بھی اسی نے بم نصب کیا تھا تاج سینما میں ہونے والے بم دھماکے کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ لاہور پولیس کو این وقت پر اس بم کے بلاسٹ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی لہٰذا سب انسپیکٹر مسدق صاحب کی سربراہی میں پولیس ٹیم بروقت نہ صرف تاج سینما پہنچ گئی بلکہ انہوں نے بم کو ٹریس بھی کر لیا تھا یہ خبر پھیلی تو سینما میں موجود لوگوں کے درمیان بھگدر مچ گئی سب انسپیکٹر مسدق نے بم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا اور وہ یہ سوچ کر بھیڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ بم کو دور پھینک سکیں لیکن بد قسمتی سے بم ان کے ہاتھوں میں ہی پھٹ گیا جس کے نتیجے میں سب انسپیکٹر مسدق سمیت کئی افراد شہید ہوئے جبکہ بہت سے لوگ زخمی ہو گئے عبدالکریم نے ان تمام جرائم سے متعلق انکشافات کیے جس کے بعد ٹوٹل ایک سو چھپن مرڈرز کے جرم میں اس کا چلان کرنے کے بعد اسے جیل بھیج دیا گیا جیل جاتے وقت عبدالکریم نے اے ایس پی کیپٹن زبیر سے ایک بات کہی اس نے کہا کہ کیپٹن زبیر صاحب میں نے جیل سے بھاگ جانا ہے اور یہ پولیس افسر سمر رضا اور یہ جو دو کانسٹیبل ہیں جنہوں نے مجھے درختار کیا ہے میں نے ان کو نہیں چھوڑنا اور زبیر صاحب جس دن میں جیل سے بھاگ گیا میں آپ کی گاڑی میں بم فٹ کروں گا کہا جاتا ہے کہ جیل پہنچنے کے بعد عبدالکریم نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا کہ جیل سے بھاگنے میں میری مدد کریں کیونکہ اگر مجھے سندھ پولیس کراچی لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو جیسا کہ میں نے ایمکیم کے ایک سو دس بندے مارے ہوئے ہیں تو کراچی جیل میں ایمکیم والے میری ٹکڑے کر کے نمک ڈال دیں گے اور میرا حشر نشر کر دیں گے عبدالکریم کی ان باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایمکیم سے انتہائی خوف زدہ تھا اور اسی وجہ سے اس کی خواہش تھی کہ جیل میں بم بنانے سے متعلق کچھ سامان اس تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ جیل کی دیوار کو بم سے اڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے ان دنوں کوٹ لگپت میں ایک مذہبی جماعت بہت پاور میں تھی اور اسی جماعت کے ایک بڑے مقبول سٹوڈنٹ لیڈر کی اس دن جیل سے رہائی تھی جیل کے باہر بہت زیادہ مجمع لگا ہوا تھا اس لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے آٹھ برکہ پوش خواتین جیل پہنچیں ان خواتین کے پاس ایک ایکسٹرا برکہ بھی تھا انہوں نے وہ برکہ عبدالکریم کو پہنایا اور عبدالکریم انہی عورتوں کے ساتھ جیل سے نکل گیا جس کے بعد اس نے جیل جانے سے پہلے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا شروع کیا اور پھر ایک دن سمر عباس جو کہ عبدالکریم کو گرفتان کرنے کے بعد پروموٹ ہو کر انسپیکٹر ہو چکا تھا کہ لاش کذافی سٹیڈیم میں پڑی ہوئی ملی جبکہ خالد نامی کانسٹیبل جو کہ پروموشن کے بعد حوالدار ہو چکا تھا اس کی لاش اس کے کمرے میں پڑی ملی جبکہ منیر نامی پولیس حیلکار جس نے کہ عبدالکریم کا انٹروجیشن کیا تھا اس کی لاش بھی ایک ویران مقام پر لاوارس پڑی ملی لگ بگ وہ تمام کرتار اب تک مارے جا چکے تھے جنہوں نے عبدالکریم کو گرفتار کیا تھا اور اب صرف اکیلے ایس پی کیپٹن زبیر ہی باقی بچے تھے ان دنوں معروف انکاؤنٹر سپیشلیسٹ انسپیکٹر آبد باکسر کیپٹن زبیر کے سٹاف افسر ہوا کرتے تھے آبد باکسر بتاتے ہیں کہ وہ کیپٹن زبیر کو اپنا روحانی باپ اور استاد سمجھتے تھے کیونکہ اللہ کے بعد ایک واحد وہی شخص تھے جنہوں نے انہیں آبد حسین سے آبد باکسر بنایا تھا کیونکہ عبدالکریم نے کیپٹن زبیر سے یہ کہا تھا کہ وہ جیل سے بھاگنے کے بعد ان کی گاڑی کو بم سے اڑائے گا لہٰذا کیپٹن زبیر اسی وقت سے محتاط ہو چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سٹاف افسر انسپیکٹر آبد باکسر کو اس جیل میں اکثر بھیجا کرتے تھے جہاں عبدالکریم قید تھا عبدالکریم جیل میں جا کر عبدالکریم کی ریکی کیا کرتے تھے تاکہ یہ جان سکے کہ وہ جیل میں کیا کرتا ہے کس سے ملتا ہے اور یہ بھی کہ جیل کے اندر اس کی دوستی کن کن قیدیوں کے ساتھ ہے لہٰذا جب عبدالکریم جیل سے بھاگ گیا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق تین پولیس اہلکاروں کو قتل بھی کر دیا تو کیپٹن زبیر کو کافی فکر لاحق ہوئی کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عبدالکریم نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ ہو گیا ہے تو لہٰذا اب اگلی باری انہیں کی ہے تب ہی کیپٹن زبیر نے عابد باکسر کو اپنے پاس بلایا عابد باکسر بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کیپٹن زبیر تھوڑا پریشان دکھائی دے رہے تھے جس کی وجہ عبدالکریم کا وہ لیٹر تھا جو اس نے جیل سے بھاگنے کے بعد کیپٹن زبیر کو لکھا تھا عابد باکسر بتاتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط پڑا تو اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں نے اپنے سبھی وعدیں پورے کر دیئے ہیں اب صرف ایک وعدہ باقی ہے کہ آپ کی گاڑی میں میں نے بم فٹ کرنا ہے عابد باکسر بتاتے ہیں کہ اس لیٹر کو جب میں نے غورت سے پڑا تو مجھے اس خط کی تحریر میں ایک خاص چیز دکھائی دی وہ یہ کہ عبدالکریم اپنی تحریر میں نکتوں کو سادہ انداز میں لکھنے کی بجائے کچھ اس طرح سے زیرو شیپ میں لکھتا تھا عابد باکسر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کوٹ لکپت جیل پہنچے اور وہ تمام ریکارڈ اکٹھا کیا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ عبدالکریم کے جیل سے بھاگنے سے ایک ماہ قبل کس کس کی زمانت ہوئی ہے جن کے ساتھ جیل میں اس کا میل جول اور اچھی دوستی تھی شارٹ لسٹ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان قیادیوں کی تعداد سترہ تھی جو کہ جیل میں عبدالکریم کے دوست تھے اور ایک ماہ قبل ہی ان کی زمانت ہوئی ہے عابد باکسر نے اس لسٹ کے پہلے بندے سے شروع کرتے ہوئے چودہ بندوں سے رابطہ کیا لیکن ان میں کسی سے بھی نہ کوئی معلومات حاصل ہوئی اور نہ ہی کوئی ثبوت ہاتھ لگا جس کے بعد عابد باکسر مزید تحقیقات کی غرض سے پندرمے شخص کے گھر پہنچے اس شخص نے عابد باکسر کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پوچھا کہ چائے لیں گے یا تھنڈا عابد باکسر کیونکہ وہاں زیادہ دین تک بیٹھنا چاہتے تھے تو انہوں نے اسے چائے لانے کا کہا جیسے ہی وہ شخص چائے لینے کے لیے گیا تو اچانک سے عابد باکسر کی نظر وہاں رکھی پلاسٹک کی میز کی نچلی شلپ پر پڑی جس پر ایک لیٹر رکھا ہوا تھا خط کے لفافے پر جو اڈریس لکھا تھا اس پر نکتے کی بجائے وہی راؤنگ بنا ہوا تھا اتنے میں وہ شخص واپس آتا ہے اور عابد باکسر سے پوچھتا ہے کہ سر چائے کے ساتھ کچھ کھانا پسند کریں گے تو عابد باکسر کیونکہ وہ خط پڑھنا چاہتے تھے اس لیے وہ بولے کہ چائے کے ساتھ بسکٹ لے آؤ تو جیسے ہی وہ شخص بسکٹ لینے گیا عابد باکسر نے وہ خط کھولا جس کی ہینڈ رائٹنگ اسی دھمکیاں میز خط سے میٹ کر رہی تھی جو کہ کیپٹن زبیر کو آیا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ میں انجینرنگ یوریورسٹی یو ای ٹی میں گیٹ نمبر دو پہ آؤں گا اور وقت اور تاریخ اسی دن فون کر کے بتاؤں گا عابد باکسر نے خط پڑھنے کے بعد اسی طرح ٹیک کیا اور لفافے میں ڈالنے کے بعد ویسے ہی میز کے نیچے رکھ دیا اتنے میں وہ شخص چائے لے کر پہنچا اور عابد باکسر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے ٹال دیا جس کے بعد عابد باکسر وہاں سے نکلے اور سیدھے کیپٹن زبیر کے پاس پہنچے اور انہیں ساری بات بتائی جس کے سننے کے بعد کیپٹن زبیر کے چہرے پر خوشی اور اتمنان کے تاثرات نمودار ہو گئے انہوں نے عابد باکسر سے کہا کہ یہ بات تو پکی ہے کہ عبدالکریم یو ای ٹی ضرور آئے گا لیکن ہمیں کیونکہ دن اور تاریخ کا علم نہیں ہے تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا تو عابد باکسر نے انہیں اپنی اگلی حکمت عملی سے آگاہ کیا جس کے بعد عابد باکسر یو ای ٹی کے باہر عبدالکریم کی ریکی کرنے کی غرص سے سارے سارے دن کے لیے کبھی تو ریڈی لگاتے کبھی مسواکے بیٹھتے اور کبھی رکشہ ڈرائیور بن کر یونیورسٹی کے سامنے رکشہ گھوماتے رہتے اب ان باکسر بتاتے ہیں کہ پولیس کے لیے رکشہ حاصل کرنا ایک عام سی بات ہے وہ کسی بھی رکشے والے کو روکتے اسے کرایا دیتے اور سارا دن اس رکشے کو یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے گھوماتے رہتے اس دران ان کے پاس جب کوئی سواری آتی تو یہ کرایا اس قدر زیادہ بتاتے کہ لوگ انہیں چور لٹے رہا اور ایسے ہی بہت سے گھٹیا القابات سے نوازتے ہوئے واپس لوٹ جاتے عابد باکسر بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ پورے دو ماہ تک چلتا رہا دو ماہ کے بعد ایک شام چار بجے کے قریب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مخالف سمت میں گیٹ نمبر دو پر ایک مرد سیکل آ کر رکھی جس پر دو افراد سوار تھے بائک کی پچھلی سیٹ سے عبدالقریم اترتا ہے جس نے بھیس بدل رکھا تھا اس نے اپنی داڑی موچھے ساف کروا رکھی تھی اور پینٹ شرک میں ملبوس تھا جو دکھنے میں کلین شیو ہینڈسوم اور مادرن شخص دکھائی دے رہا تھا بھیس بدلے ہونے کے باوجود بھی عابد باکسر نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اسے پکڑنے کے لیے رکشے کو موڑا تو اتنی دیر میں عبدالقریم سڑک پار کر چکا تھا عابد باکسر تیزی سے رکشہ بھگاتے ہوئے اس کے قریب پہنچے رکشی سے اترنے کے بعد جیسے ہی وہ اسے پکڑنے کے لیے لپکے تو عبدالقریم کو خطرے کا اندازہ ہو گیا اور اس نے فوراں اپنا پسٹل نکالا اور عابد باکسر پر فائر کھول دیا ابھی وہ دو سے تین فائر ہی کھول پایا تھا کہ عابد باکسر نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اس کی گولیوں سے بچتے ہوئے اپنا پسٹل نکالا اور اس پر جوابی فائر کھول دیا اور نتیجے میں ایک سو چھپن انسانوں کو بے دردی سے ناحق قتل کرنے والا دہشتگرد انسپیکٹر عابد کی گولیاں لگنے سے موقع پر ہی مارا گیا گو کہ عابد باکسر کے حریف ان کے پولیس مقابلوں کو جالی قرار دیتے ہیں اور ہو سکنا ہے کہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ عابد باکسر کے کچھ پولیس مقابلے جالی ہو بھی لیکن پھر بھی اگر سوچا جائے کہ اپنے بم دھماکوں میں سیکڑوں بے گناہ نوجوانوں عورتوں بچوں اور بزرگوں کے چیتھڑے اڑا دینے والا بم بنانے کا سپر ایکسپرٹ اور انتہائی بے رحم دہشتگرد عبدالکریم جو کہ اس دھرتی کا ناسور تھا اگر مزید زندہ رہتا تو کتنی اور معصوم زندگیوں کو نگل سکتا تھا یہ سوچ کر بھی لونٹے گھڑے ہوتے ہیں آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس دھرتی اور ہمارے پیاروں کو تمام ناجہانی آفاظ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے آمین آئی ہوگ کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو کانٹینٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انفوزیہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ